السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ هِتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِئُوا اللَّهَ وَأَطِئُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْرَسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَرَدْتُ فِيكُمْ أَمْرَئِنْ لَنْ تَظُلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ تمام قسم کی تعریفات لائق و زباہ ہے اس رب العالم ان کے لئے جو ہمارے خالق و مالق رازق و انس و جن ہیں جس کی بنا اجازت درخت کا ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا جو علیم بزاتی صدور ہے جو سمندر کے تہوں میں کیا ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے چیوٹوئے کے آہٹ کو بھی جانتا ہے اس رب العالم کی ہم بہت ہی مختصر انداز میں تعریف کریں الحمدللہ اس کے بعد انگنت اور بے شمار درود اور سلام ہو اس آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جسے تمام بنی نوع انسانیت کے لئے حادی اور رہبر بنا کر بھیجا اللہم صلی علی اللہم بارک علی صدر مجلس معزد سامین اکرام آج کے اس بیٹھک میں آپ لوگوں نے جسے عنوان کا انتخاب کیا ہے مجھ ناچیز کے لئے وہ عنوان جیسا کہ آپ نے سنا بہت ہی حساس اور بہت ہی اہم ہے چونکہ اس طرح کے عنوان پر لبکشائی خصوصاً ہمارے اس علاقے میں بہت کم ہوتا ہے على کل حال منحج سلف کی اہمیت و ضرورت ہم سب اہل حدیث ہیں جنہیں سلافی بھی کہا جاتا ہے بر سغیر ہندو پاک میں اہل حدیث اور دیگر جگہوں میں سلافی کہتے ہیں آئیے ہم سب سے پہلے اس عنوان کی وضاحت کو اچھی طرح سمجھ لیں منحج کیا ہے سلف کی سے کہتے ہیں منحج سلف کی پھر اہمیت اور اس کی ضرورت کیا ہے منحج کا لغوی معنی لغت میں راستہ طریقہ اور نمونہ کو کہتے ہیں جبکہ لبز سلف اس کا معنی گزرا ہوا جس کا جمع اصلاف ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فجعلناہم سلف ومثل للآخرین ہم نے انہیں دیگر لوگوں کے لئے سلف گزرا ہوا اور مثال بنا دیا معلوم یہ ہوا سلف کا معنی گزرا ہوا الْاقوام السالفہ پچھلی قومیں جو لوگ گزر چکے ہیں وہ ہمارے لئے سلف ہیں یہ لغوی معنی ہے اور اسطلاع میں سلف جس کے ساتھ سلف صالحین ہم کہتے ہیں چونکہ سلف مطلق طور پر جو لوگ گزر گئے ہیں سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے سلف صالحین کا قید کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے عامل ہوگی اور فرمایا وَأَنَا نِعْمَةَ سَلَفُ لَكَ میں تمہارے لئے بہترین سلف ہوں گا لہذا ہمارے جو اسلاف اور سلف ہیں ان میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صحابہ اکرام ہیں تابعین ہیں تبہ تابعین ہیں یہ ہمارے اسلاف سلف سالحین ہیں اور ان زمانوں کی اور صحابہ تابعین تبہ تابعین کی خیریت اور ان کی بہترین ہونے کی گواہی خود نبی پاک علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا ہے خیر ناسے اور دوسری روایت میں ہے خیر قرون قرمی سب سے ہے سب سے اللہ اور سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں صحابہ اکرام کا بھی زمانہ ہے سُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ اس کے بعد پھر آنے والا زمانہ اس کے بعد پھر آنے والا زمانہ اسی مطابق بہتر ہوگا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ صلف بہترین صلف صالحین صحابہ اکرام طابعین طبع طابعین ہیں اور جو صلف صالحین کے طریقے پر چلتے ہیں انہیں صلفی کہا جاتا ہے صلف کی طرف نسبت کرتے ہوئے صلفی کہا جاتا ہے اور انہی صلفیوں کو برن صغیر ہندو پاک میں اہل حدیث ہم کہتے ہیں اور یہ دونوں نام کوئی کسی شخصیت کی طرف منصوب نہیں ہے کسی جگہ کی طرف منصوب نہیں ہے صلفی صلف کی طرف منصوب ہیں جن میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے صلف ہیں صحابہ اکرام طابعین طبع طابعین اسی طریقے سے اہل حدیث یہ لبز بھی کسی شخصیت کی طرف منصوب نہیں ہے بلکہ جو قرآن اور حدیث کو صلف صالحین کے منحج کے مطابق سمجھیں اور اس پر چلیں وہ اہل حدیث ہیں قرآن اور حدیث کو صحیح حدیث کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے وہی اہل حدیث ہیں مسلم شریف کی ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک ایک جماعت ایک گروہ ایسا ہوگا جو حقی دعوت لوگوں کو پیش کرتے رہے گا اور انہیں ان کے مخالفین کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے اس حدیث میں جس جماعت اور جس گروہ کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے نام نہیں لیا ہے امام احمد بن حمد رحمہ اللہ علوم الحدیث کے اندر فرمایا کہ اس جماعت سے مرد جس جماعت کی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے اگر اس سے مرد اہل حدیث کی جماعت نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ جماعت کونسی جماعت ہیں معلوم یہ ہوا کہ اہل حدیث کا لبز بھی کوئی نیا لبز نہیں ہے اور یہ کسی کوئی فرقہ ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے یہ نام جیسا کہ ابو سعید خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لبز اہل حدیث کا لبز صحابہ اکرام کے درمیان بھی معروف و مشہور تھا چنانچہ ابو سعید خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ابو سعید خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے جب وہ ناجوانوں کو دیکھتے تو کیا فرماتے ہیں مرحبا بے وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ناجوانوں کی جماعت تم خوش ہو جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیت سن کر کیا وسیت اوسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے ہمیں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں وسیت کی کس چیز کی ان نوصع لکم في المجلس اس طرح کی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ ناجوانوں کے لئے ہم کشادہ کریں وَأَن نُفَحِمَكُمُ الْحَدِيثِ اور حدیث ہم ناجوانوں کو سمجھائیں فَإِنَّكُمْ خُلُوفُنَا وَأَحْلُ الْحَدِيثِ بَعْدَانَا کیوں؟ اے ناجوانوں تم ہی ہمارے جانشین ہو اور ہمارے بعد تم ہی اہلِ حدیث ہو اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اہلِ حدیث کا لبظ صحابہ اکرام کے درمیان معروف و مشہور تھا اب چلے دیکھتے ہیں اس موضوع میں منحجِ سلف کی اہمیت و ضرورت منحجِ سلف کی پیروی اور اس کا اتباع کیوں؟ واجب اور ضروری ہے اس لیے کہ خود اللہ پاک رب العالمین نے قرآنِ مجید کے اندر اس کا حکم دیا ہے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَوْا اے مسلمانوں اگر تم اس طرح سے ایمن لاؤگے جس طرح جس طریقے پر صحابہ نے ایمن لائے اگر تم اس طرح ایمن کو سمجھو گے قرآن اور حدیث کو تم اس طرح سمجھو گے جس طرح صحابہ نے سمجھا فَقَدِهِ تَدَوْا اگر یہ مسلمان اس طرح ایمن لائیں گے سمجھیں گے جس طرح صحابہ نے سمجھا اور ایمن لائے فَقَدِهِ تَدَوْا تو یہ ہدایتی آفتہ ہوں گے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَا اگر اس طریقے سے روگردانی کریں گے اس طریقے کو فالو نہیں کریں گے جس طریقے پر صحابہ تھے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَا تو وہ اختلاف میں پڑ جائیں گے کیوں؟ اس لئے کہ منحج سلف یہ ایسا پیمانہ ہے یہ ایسی قسوٹی ہے ایسا ترازو ہے جس پر قرآن اور حدیث کی دلیلوں کو آپ رکھ کر سمجھیں گے تب ہی آپ کی سمجھ صحیح ہوگی تب ہی آپ صحیح نتیجے پر پہنچ پائیں گے ورنہ صحیح نتیجے پر پہنچنا مشکل ہوگا بلکہ سب کی سمجھ اپنی اپنی الگ الگ ہوگی اور ایک جیسا نتیجہ نہیں آئے گا چنانچہ وہ معروف و مشہور حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت الیہود و النصارہ على سنتین و سبعین فرقتن و ستفترق امتی على سنتین و سبعین فرقہ بنی اسرائیل یہود و نصارہ بہتر بہتر قسموں میں اور بہتر فرقوں میں بڑھ گئے تھے امت محمدیہ یہ تہتر فرقوں میں بڑھ جائیں گے کنو حافی نارے اللہ واحدہ اور ہر فرقہ ہر جماعت جہنم میں جانے والی ہوگی اللہ واحدہ سوائے ایک گروہ کے اور ایک جماعت کے قیلہ من ہم یا رسول اللہ من ہی یا رسول اللہ وہ جماعت جو جنت میں جانے والی ہے وہ فرقہ وہ جماعت کون سی جماعت ہے صحابہ اکرام نے سوال کیا نبی علیہ الصلاة والتسلم نے فرمایا ہی الجماعت وہ ایک جماعت ہوگی اور جماعت کی تعریف کیا ہے جو اگر آپ اکیلے قرآن و حدیث کی باتوں پر صحابہ اکرام اور صلح صالحین کے منحج کے مطابق عمل کرتے ہیں تو آپ ہی اکیلے آدمی جماعت ہے ولو وحدک اگر آپ اکیلے بھی ہوں وہی جماعت ہے دوسری روایت میں نبی علیہ الصلاة والتسلم نے فرمایا ماان علیہ و سحابی جس طریقے پر جس نحج پر جس راستے پر میں ہوں اور صحابہ اکرام ہے اس طریقے پر جو چلیں گے وہ جماعت جنت میں جائے گی تو اس روایت سے کیا پتا چلا کہ صحابہ اکرام کی وہ جماعت ہے جو جنت میں جانے والی ہے اور صحابہ اکرام کا وہ مقام ہے جنہوں نے نزول قرآن کو اینی مشاہدہ کیا صحابہ اکرام نے جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انسانی شکل میں انہیں دیکھا صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی الخلفائی الراشدین المہدیین تو صلی اللہ کے سالحین کا طریقہ جن میں صحابہ اکرام ہیں تو اس طریقے پر جو چلیں گے وہی جنت میں جائیں گے اب ہم آتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ دلیلوں کے مطابق زندگی گزارنے کا دعویٰ ہر مکتبے فکر والے کرتے ہیں چاہے وہ برل بھی ہو چاہے وہ شیعہ ہو رافجی ہو خوارج ہو ہر کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کی دلائل کے مطابق ہم بات کرتے ہیں لیکن بات بھی حقیقت ہے دلیل سب دیتے ہیں لیکن اس دلیل کو سمجھتے کیسے ہیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ترک تو فیکم امرین لن تا غلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول ہے میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید دوسری سنت رسول حدیث سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آیت نمبر اتنا حدیث نمبر اتنا یہ پیش تو کرتے ہیں اس کے باوجود جو خطہ کر جاتے ہیں غلطی کر جاتے ہیں کیوں عوام اور جو پبلک ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مولبی صاحب نے بھی قرآن کی آیت پڑھی ہے آیت کا نمبر بتایا ہے حدیث پڑھی ہے حدیث کا نمبر بتایا ہے کس کتاب میں ہے بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے ترمیزی میں ہے ابودعود میں ہے صحیح ہے یا ضعیف ہے یہ سب کچھ بتایا ہے پھر بھی کیوں اس کو غلط تھہرائی جا رہا ہے پھر بھی کیوں کہتے ہیں کہ اس کا فتوہ غلط ہے یہ اہم پوائنٹ ہے جسے عوام کو اور پبلک کو بھی سمجھنا بہت ہی ضروری ہے اور یہ اس وقت ہم سمجھ پائیں گے جب ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ قرآن اور حدیث صرف پیش کر دینا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو صحابہ اکرام اور صالح صالحین نے کس طریقے سے اسے سمجھا ہے ان کا موقف اس سلسلے میں کیا تھا اسے بھی سمجھنا ضروری ہے تو اس کے لئے ہمیں صالح صالحین کو سمجھنا ہوگا منحج سلف کو سمجھنا ہوگا اور یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ منحج سلف جس کو سلفیت کہتے ہیں یہ ایسا منحج ایسا طریقہ ہے جو وسط ہیں جو وسط کسے کہتے ہیں معتدل درمیانہ باقی جتنے مکتب فکر ہیں منحج سلف کو چھوڑ کر جو لوگ قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں اپنی فہم کے مطابق سمجھتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے آرہ کے موافق قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں یہ سب افرات و تفریق پر مبنی ہیں چنانچہ جس طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بات بیان فرمائی کی جس طریقے سے پور تمام امتوں میں امت مسلمہ کیا ہے وسط ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ امتوں وسطہ اسی طریقے سے یہ منحج سلط اور سلط سالحین تمام فرقوں میں کیا ہے وسط ہیں یہ وعد کے باب میں وسط ہیں صفت کے باب میں وسط ہیں اسما کے باب میں وسط ہیں وعید کے باب میں اور تکفیر کے باب میں بھی وسط ہیں یہ وسط کیا چیز ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اسے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے درمیان جو افرات و تفرید دیکھتے ہیں جو اس طریقے کے فتاوے دیکھتے ہیں جو قرآن جو صلف سالحین کے فتاوہ کے موافق نہیں ہے مخالف ہیں آپ آئے دن سنتے ہوں گے کہ فلا مقررن نے اس طرح پر عمل کرنے والے کو کافر کہا یا فلا حدیث میں جو ذکر آیا ہے تو ان چیزوں کے مرتقب کو کافر کہا ہے ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں جس طریقے سے قرآن زمانے میں خوارج جہمیہ معتزلہ مرجیہ یہ سارے لوگ جیسے کہ مجھ سے پہلے فضلت الشیخ نے یہ بیان فرمایا کہ ان سارے لوگوں کے پاس بھی دلائل تھے انہوں نے بھی بڑی ارک رزی کے ساتھ کیا کیا قرآن اور حدیث کے دلائل کو نکالا لیکن انہوں نے سہم سلف کو میعیار نہیں بنایا جس کی وجہ سے وہ فسل گئے یا تو خوارج جو تکفیر کا مرتقب ہے مرتقب کبیرہ کو کافر کہتے ہیں اسی طریقے سے معتزلہ ہے مرجیاں ہے اس طریقے کے جو فرقے وجود میں آیا ہے منہ جسلف کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے یہ آیا ہے آپ کو مثال دیتا ہوں اس وقت بنگلہ کے کچھ مقررین ہیں جو باتوں باتوں پہ مسلمان کو کافر کہتے ہیں جس بات کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ان اللہ لا یغفرو این یوشع کبہی ویغفرو مادونہ ذالکا لمیشا اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو بخش دے گا شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو اپنی مشیط کے تحت وہ بخش دے گا گرچہ آپ توبہ کر کے نہ مرے لیکن بہت ساری ایسی کبیرہ گناہیں ہیں جن کے بارے میں بظاہر حدیث کے لبز سے یا قرآن کے لبز سے لگتا ہے کہ ایسا شخص ایسا عمل کرنے والا کافر ہیں تو وہ اسی بظاہر کو دیکھ کر کافر کا فتوہ دے دیتے ہیں اور یہ دیکھتے نہیں کہ صحابہ اکرام تابعین تابعین صلاف صالحین کا اس سلسلے میں کیا موقف رہا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں اور اپنی فہم کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق ایسے شخص کو کافر کہتے ہیں میں تاجر کرتا ہوں ایک بنگال کے مشہور مقرر وہ کہتے ہیں کہ فرض آپ کا روزہ رکھنا فرض ہے زکاة دینا فرض ہے حج کرنا فرض ہے مان لیجئے کہ آپ پر حج فرض ہو چکا ہے اس سال اور آپ نے حج پہ نہیں گیا آپ تو ایسے شخص وہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص فرض کا جو تاریخ ہوگا وہ کافر ہو گیا نوزو بللہ کبیرہ گناہ کا جو مرتقب ہوا وہ کافر ہو گیا اسی طریقے سے اس کا نکاح ٹوٹ گیا تو کیا یہ حقیقت ہے وہ اپنی فہم کے مطابق یہ سمجھ رہے ہیں صلاف سالحین کے فہم کو وہ انہوں نے نہیں دیکھا ہے یہ اسی طریقے سے جو اس طرح کی حدیث ہے کہ تین طرح کے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جنت نہیں جائیں گے ان میں سے مدمن خبر ہیں جو شراب پینے والا اللہ ہمیشہ اسی طریقے سے مسبل الازار ہے کپڑا کو ٹکھنہ سے نیچے لٹکانے والا ہے اسی طریقے سے دیوس جو بہایا کو بہایا پناہ کو اپنے گھر میں کیا کرے گا وہ لے آئے گا تو اس طریقے کے لوگوں کے لئے کہا گیا لایت غنون الجنت سلاسطن تین طرح کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے اس کے ظاہر کو دیکھ کر وہ لوگ یہ فتوہ دیتے ہیں کہ یہ مخلق فننار ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں حالانکہ سلاف کا موقف اس کے برخلاف ہے جو ٹکھنہ سے نیچے کپڑا لٹکائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا یہ شرک ہے شرک نہیں ہے شراب پینا یہ شرک ہے صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی صحابہ نے شراب پیا تھا اس پر حد ہے اور اس کے لئے نہ رسول نے کہا ہے اور سلاف سالحین نے بھی یہ لفظ نہیں کہا کہ وہ مخلق فننار ہوگا یا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا تو یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ ایک مسلمان جس بات کے مرتقب ہونے کی وجہ سے وہ جہنمی نہیں ہیں ہمیشہ کے لئے اس کو جہنمی قرار دے دیا جا رہا ہے کس لئے ظاہر کو دیکھ کر اور سلاف سالحین کے منحج اس کا طریقہ کیا ہے اب میں آپ کو چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جن کو دیکھ کر آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ قرآن کی دلیل کو قرآن کی آیت کو حدیث کو صرف پیش کر دینا ضروری نہیں ہے اور اس کو صرف ترجمہ کر لینا ضروری نہیں ہے بلکہ اس سلسلے میں اس آیت میں یہ حدیث میں جو باتیں کہیں گے ہیں جو مسئلہ آیا ہے اس سلسلے میں صحابہ اکرام کا کیا موقف رہا ہے اور صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا ہے صرف سالحن نے کیسے سمجھا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلی مثال جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سورة الانعام آیت نمبر 82 ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملاوت نہیں کیا ایسے لوگوں کے لئے امن ہے اور ایسے ہی لوگ ہدایتی آفتہ ہیں اس کا معنی یہ ہوا کہ جو ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو پراغندہ نہیں کیا وہ ہدایتی آفتہ ہے اور وہ مومن ہیں تو صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ اینا لائے ظلم نفسنا انفسنا کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا ہے یا کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اپنے نفس پر ظلم کرے یا کسی پر بھی کچھ بھی ظلم کرے تو وہ ہدایتی آفتہ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا مطلب یہ سمجھا دیا کہ تو تم نے جو اس آیت میں ظلم سے مطلب ظلم سمجھا ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ اس ظلم سے مراد شرک ہے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ان کی سمجھ کو اپنے سامنے نہیں رکھیں گے تو اس ظلم سے مطلب ظلم سمجھ کر آپ یہ فتوہ دیں گے کہ کوئی بھی کسی پر ظلم کرے گا یا اپنے نفس پر ظلم کرے گا تو وہ نعوذ باللہ ایمان سے خارج ہو جائے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں انہی شرک اللہ ظلم عظیم قرآن میں کہا گیا وہ مراد ہے کہ شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے تو یہاں شرک مراد ہے تو اس آیت کو سمجھنے کے لئے صرف ترجمہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے ہمیں صلف کا موقف اور مرحج دیکھنا ضروری ہے دوسری مثال سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو ستاسی ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَقُلُوْ وَشْرَبُوْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدُ یہ آیت جب نازل ہوئی یہ آیت اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم کھاؤو اور پیو رمضان کے موقع کی ہے کہ رمضان کے مہینے میں تم رات میں کھاؤ پیو کب تک حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تم نے جو یہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا سے حقیقت حقیقی دھاگا اور یہ سمجھ لیا ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ یہاں مراد انہو رات کی تاریخی اور دن کی سفیدی ہے سفید دھاگا سے دن کی سفیدی اور رات کی تاریخی کالا دھاگا سے مراد ہے تو جب ہم ان صحابہ اکرام کے موقع کو سامنے نہیں رکھیں گے صرف اس کا ترجمہ کرتے اے ہوئے گزر جائیں گے تو نصوص کو سمجھنے میں غلطی کر جائیں گے نصوص کو سمجھنے میں غلطی کر جائیں گے یہاں سے بھی معلوم ہوا تیسری مثال آپ کو دیتا ہوں وہ یہ ہے ایک آیت میں اللہ رب العالم نے فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ وَعَضَلَهُ عَذَبًا عَظِيمًا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا جان بوجھ کر جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ اس کا ٹھکانہ اور اس کا بدلہ جہنم ہے خالدن فِيهَا اس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ کی لانت اور اللہ کی غضب اور اللہ کی لانت اس پر اس آیت کا ترجمہ یہ ہوا اب سوال یہ ہے کہ کوئی مومن شخص کسی مومن کو اگر قتل کر دے اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو قاتل کیا ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا اس آیت سے لیکن اس کے ترجمہ سے صرف آپ سمجھیں گے تو آپ یہی سمجھیں گے کہ ایسا شخص ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا لیکن صحابہ اکرام صلافِ صالحٍ کا یہ موقف نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ اللہ تعالی اس کو سزا دینے کے بعد ایک دن نہ ایک دن جنت میں دے گا کیونکہ اس کے دل میں کیا ہے ایمان ہے توحید ہے لہٰذا اس کو جنت میں دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا لہذا اس مثال سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ منحج سلف سلف کے طریقے کو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے اس کو سامنے رکھنا ان کے موقف کو سامنے رکھنا یہ بہت ضروری ہے اسی طریقے سے ایک مسئلہ خودکشی کا ہے جو حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا شخص کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا لیکن سلف کا کیا موقف رہا ہے اس کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ منحج سلف سلف کا طریقہ قرآن کو سمجھنے کا اور حدیث کو سمجھنے کا یہ بہت ضروری ہے اور بہت ساری باتیں اس موضوع سے متعلق ہیں لیکن بہت وقت گزر چکا ہے یہ سلف سالحین کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ قرآن اور حدیث پر جو عمل کرتے ہیں اس میں کسی شخص کی تقلید نہیں کرتے ہیں ان کی یہ خصوصیات ہیں لہٰذا عیمہ اربا کی جو تقلید کرتے ہیں اور اہل حدیث اور سلفی حضرات ان کی تقلید نہیں کرتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن تقلید نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم قرآن کو اور حدیث کو سلف سالحین کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ پاک رب العالم ان سے دعا گوھو کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو منحج کیا ہے منحج سلف کیا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو اور حدیث کو ان کے فہم کے مطابق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ